موسیقی الحمدللہ رب العالمین وَلَا قِبَتُ لِلْمُتَّقِمِ سوال ہے کہتے ہیں روزہ دار کے لئے آلت نفس کا استعمال کرنا وہ دمے کے مریض ہونا تو استعمال کرتے ہیں بخاق سائل کہتا ہے کہ مجھے دمے کی مرض ہے اور میرا دم پھول جاتا ہے تو اس لئے آلت نفس کے ذریعے علاج کرتا ہوں اور رمضان کے روزہ کی حالت میں اس طرح کے علاج کرنے کے بارے میں شریح حکم کیا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بیماری ہے اگر آپ مجبور ہیں تو اس طرح علاج کرنا جائز مباہ ہے اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَقَدْ فَسَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَزْتُرِرْتُمْ مَزْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَقَدْ فَسَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَزْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ اور اس نے وہ چیزیں تمہاری خاطر تفصیل سے بیان کر دی ہیں جنہیں تم پر حرام کر دیا ہے سوائے اس کے جسے کھانے پر تم بے حد مجبور ہو جاؤ اسے کھانے اور پینے سے تشبیح نہیں دی جا سکتی بلکہ یہ ٹیسٹ کے لیے خون نکالنے اور آنگ انجیکشن کے مشابہ ہیں اس لیے اگر دمے کے مریض کو اس کی ضرورت پڑے جس طرح آدمی روزے کی حالت میں بیمار ہو جائے تو ایکشن لگا سکتا ہے اسی طرح وہ اس حالت تنفس کو بھی استعمال کر سکتا ہے جس کو بخاخ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد